بطور وکیل مجھے صرف مختصر بتائی گا میاں صاحب کے سٹیٹس کیا ہوگا تاکہ میں نحال صاحب سے پھر اس کے لئے پوچھوں دیکھیں میاں صاحب جو ہیں وہ سزائیافتہ ہیں وہ جیل جائیں گے بلکل جیل جائیں گے اور اس کے اوپر میری تو کوئی رائے نہیں ہے چیک کیونکہ وہ سزائیافتہ ہیں تو کیسے وہ جو ہے جب صاحب میں بطور وکیل آپ سے پوچھ رہی تھی کمیشن نے بتا دیا دیکھیں الیکشن کمیشن نے بتا دیا کہ الیکشن ایکٹ میں تو اب وہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے اس لئے وہ صدر صاحب سے ملاقات کیلئے نہیں گئے اس لئے وہ انہوں نے مسترد بھی کر دیا سر یہاں پر انہوں نے بلنے سے انکار کیا صدر صاحب سے چیف الیکشن کمیشنر نہیں لیکن دوسری طرف میں دیکھ رہی ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں سے ملاقات کر رہے ہیں تو صدر نے اس معاملے پر وزارت قانون سے بھی رائے مانگی ہے آپ کے نزدیک کیا آپشنز ہیں صدر صاحب کے پاس سب سے پر آپ نے دیکھنا ہے کہ آئین کیا کہتا ہے کیونکہ آئین سپریم ہے باقی جتنے ایکٹ ہیں باقی جتنے بلز جو ایکٹ بنے آگے جو بھی لاز ہیں وہ سارے اس کے تابع ہیں آئین کے مطابق جو 48 آرٹیکل ہے سب سیکشن فائی وہ واضح کہتا ہے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ نوے دن کے اندر تاریخ دے گا